جی تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ رپورٹ شو کروائی تھی یہاں پہ آل پہ کلک کیا تو کچھ بھی نہیں آرہا کیونکہ یہاں پہ ڈیٹا میں چینج کرنی پڑے گی یہاں پہ یکم جنوری دو ہزار سے لے کے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پرچیز پہ دیکھئے یہاں پہ پرچیز آگئی اور سیل پہ کیا تو یہ سیل آگئی آل پہ کیا تو سیل پرچیز ساری آگئی اب یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ نمبر اس کا شو ہو رہا ہے کہ ہم نے کونسا نمبر سیلیکٹ کیا تھا اور یہاں پہ یہ سارا ڈیٹا اوپر اس کا شو ہو گیا کی بورڈ کا اور یہاں پہ یہ ٹائپ سیل پرچیز وغیرہ بھی آگئی اب جس پہ بھی کلک کریں گے یہ دیکھئے اس کو کر رہا ہوں تو اس کا یہ ساتھ میں ریٹ اپ امونٹ پہ سارا کچھ یہاں پہ آگیا ہے اس طرح اس پہ کلک کیا تو یہ بھی آگئے آج کی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے اس کے باقی کے سٹیپ جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اور سب سے پہلے اس پہ کلک کر کے یہاں پہ دیکھئے اس کی ویزیبلٹی جو ہے یہاں پہ یہ ویزیبلٹی ہے اس کو ویزیبل کو ہم نے کر دیا فالس اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہاں سے میں ڈیٹ چینج کرتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں دوزار بیس اور آل پہ کلک کر دیتا ہوں یہ سارا آگیا اب اس پہ ڈبل کلک کیا یہ ڈیٹا اوپر ہمارا شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے اور یہ یہ جو ہے یہ بھی انویزیبل ہو گیا ہائیڈ ہو گیا آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایکسپورٹ والا جو بٹن ہے اس کو ہم ایکٹو کرتے ہیں چلاتے ہیں تو اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ایکزٹ یہ یوزر فارم ٹو پہ ہم نے کلک کیا اور یہاں پہ ہم نے اسی کا کوڈ لکھا تھا ایکسپورٹ کرنے کے لئے تو میں اس کو یہاں سے کپی کر لیتا ہوں یہاں پہ کوڈ تھا ہمارا نیچے نہیں ہے یہاں پہ اوپر ہوگا یہ آگیا ہمارا کوڈ اس کو ہم نے یہاں سے سیلکٹ کیا اور کنٹرول سی کے ساتھ اس کو کپی کیا اس فارم کو مکار دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ ایکسپورٹ وارا بٹن جو ہے اس پہ ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ یہ آگیا اس کو کر دیا پیسٹ اور یہاں پہ ہم نے کیا شوکرانو ہے ہم نے کروانا ہے سیل پرچیز ڈسپلے کو تو یہاں پہ یہ پروڈکٹ ماسٹر کی بجائے ہم کر دیں گے سیل پرچیز ڈسپلے سیل پرچیز ڈسپلے سیل پرچیز ڈسپلے یہ آگیا ہمارا اب یہ ہو کے ہو گیا اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پہلے میں اس کی رپورٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں ون پہ یہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹو تھاؤزنڈ اور آل پہ کلک کیا اب یہاں پہ ایکسپورٹ والا بٹن جو اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ڈیٹا ہمارا یہاں پہ سارے کا سارا شو ہو گیا اسی طرح اب میں اس کو یہ والی تھرڈ فیل جو ہے یہ اس کو میں یہاں سے بند کرتا ہوں یہ آگیا اس کو میں ڈانٹ سیو کرتا ہوں دوبارہ ہم اس کو رن کرتے ہیں یہاں سے کانسل اس کو بند نہیں کرنا تھا وہ والی فیل بند کرنی تھی اس کو میں نے بند کیا اس جہاں پہ ہم کر دیتے ہیں سیو دوبارہ اس کو رن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ڈیٹ چینجز کی یہاں پہ ہم کرتے ہیں zero اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں صرف purchase تو purchase پہ export کا ہم کر رہا ہے یعنی یہ دیکھی کر رہا ہے دوبارہ ہم اس کو click کرتے ہیں یہاں پر ہمارا فارم جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو بند کیا یہاں سے اس کو ہم کر لیتے ہیں stop اب پھر اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں سے بند town save اب پھر ہم نے جانا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھتے ہیں سیل پہ جا کے کہ سیل ہماری جو ہے وہ شو ہوتی ہے اس میں یعنی ایکسپورٹ ہوتی ہے یا نہیں تو یہاں سے ہم نے اس کا یہ چینج کر لیا اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں سیل ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں سارے کے سارا یہاں پہ ایکسپورٹ ہو گیا آ گیا اب چلتے ہیں اس سے نیکس سٹیپ کی طرف کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ یہاں تک یہ جو کمپلیٹ ہو گیا یہ والا سیکشن بھی ہمارا اوکی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ رہ گیا ہمارے پاس اویلیبل سٹاک کا آپشن تو اس سے آگے ہم نے یہ اویلیبل سٹاک نکالنا ہے تو اس کیلئے کیا کریں گے میں اس کو کر رہا ہوں مینیمائز اور اس کو ہم کر دیتے ہیں بند شیٹ ون جو ہماری اس وقت ہم نے کریٹ کی تھی اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر سیل پر چیز جو ہے اس کو میں ڈسپلی اس کی کر لیتا ہوں ٹھیک اس کی سیٹنگ تھوڑی ہم کر لیتے ہیں اس کی الائنمنٹ کر لیتے ہیں سینٹر میں اور بورڈ اور ہیڈنگ جو ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں کلر کنٹرول اس کے ساتھ سیو کر لیے یہاں پہ ایک نیو شیٹ ہم کریٹ کریں گے انوینٹری کی نیم سے اور یہاں پہ ہم اپنا اس کا لیں گے پروڈکٹ پروڈکٹ والا جو ہے ہمارا یہاں پہ یہ پروڈکٹ ماسٹر یہ آگیا یہاں پہ اس والے سیل کو ہم کاپی کرتے ہیں یہاں سے کنٹرول سی کے ساتھ اور انوینٹری میں فرسٹ پہ یہ جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا آگیا نیکسٹ پروڈکٹ اس کے آگیا ہماری آگی پرچیز اس کے بعد ہماری آگی سیل پرچیز کے بعد ہمارا آگیا سٹاک سیل آئی اس کے بعد ہمارا آگیا سٹاک جو ہمارے پاس اویل ہے اور یہاں پہ آگیا سٹاک ویلیو یا سٹاک اماؤنٹ سٹاک ویلیو یہاں پر اس کی بھی ہم ہیڈنگ جو ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں پیسٹ کرتا ہوں میں ان کے ساتھ اور سائز جو ہے اس کا تھوڑا بڑھا لیتے ہیں بڑھا کر لیتے ہیں تھوڑا آورٹ بڑھا لیں گے یہاں پہ آگیا ہمارا پروڈکٹ جو یہاں پہ آویل تھی ہے ہماری اور یہاں پہ یہ آگیا ہمارا انمنٹری انمنٹری میں پرچیز سیل اور سٹرک اور یہاں پہ آگیا سٹرک ویلیو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ایویلیبل یہ ہمارا آگیا ایویلیبل سٹرک یہاں پہ یہ لسٹ ہماری آگیا اب یہاں پہ ہم پرچیز نکالیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ سام ایفس کا فنکشن لگاتے ہیں میں جلدی جلدی سام ایفس فنکشن ٹائپ کر دیتا ہوں یہ سام ایفس فنکشن آگیا ہمارا اس کو میں انٹر کیا اور اسی کو میں نیچے تک یہاں تک ڈریک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم سیل کیلئے بھی اسی کی کپی لیں گے یہاں سے سم ایف سنکچن کی کنٹرول سی کے ساتھ یہاں پہ کپی کیا اور یہاں پہ ہم نے برابر کا سائن لگا کے یہاں پہ یہ فارمولا پیسٹ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ پرچیز کی بجائے ہم یہاں پہ کر دیں گے سیل اور انٹر کر دیا تو یہاں پہ یہ ہماری سیل بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوگی اب ایفیلیبل سٹاک ہم نے نکالنا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ برابر کا سائن لگایا پرچیز میں سے سیل کو مائنس کر دیا اسی طرح یہاں پہ اس کو بھی نیچے تک ڈریک کر دیا اور یہ ہماری آگی ایفیلیبل سٹاک کی لسٹ بھی تو آج کی ویڈیو یہی تک تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بقیہ سٹیپس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ ہمی ناصر